پاکستانی ادکارہ کیرنشفاق حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا تبصروں کی بطورت سب کی توجہ حاصل کر رہی ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا اچھا مسلمان بنے ادکار عمران اشرف کی سابقہ اہلیہ اور پاکستان کی معروف موڈل اور ادکارہ کیرنشفاق نے اپنے انسٹاگرام پر مداہوں کے سوالوں کے جوابات دیئے جس میں ان کی جانب سے دلچسپ تبصریں بھی کیے گئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب دلچسپ باتیں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب عمران اشرف سے طلاق کے بعد کرنشفاق نے سیاستدان حمزالی چودری سے شادی کی تھی جو کہ پنجاب سے پاکستان پیپر پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے دونوں ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں ادکارہ سے ایک مداہ نے سوشل میڈیا پر سوال پوچھا کہ کیا آپ حاملہ ہیں جس پر ادکارہ کا کہنا تھا کہ یار ابھی تو دو ماہ ہوئے ہیں شادی کو حوصلہ رکھیں جب ایک اور سارف نے ادکارہ کے بیٹے روحام سے متعلق پوچھا کہ روحام بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اگر اس کے حوالے سے پوچھنا ہو تو آپ جواب دیں گی یا اس کے بابا اس پر ادکارہ کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھا انسان بنے اچھا مسلمان بنے ہر رشتے کو اس کے حقوق کے ساتھ پورا نبانا جانتا ہو رشتوں میں انصاف کرنا جانتا ہو اور ایک اچھا پاکستانی بنے آمین ایک اور سارف نے پوچھا کہ آپ کو آپ کے حق مہر کی رقم ادا کر دی گئی ہے یا نہیں جس پر ادکارہ کا کہنا تھا کہ جی فوراں حق مہر سے زیادہ لے چکی ہوں آن لائن شاپنگ کر کے جبکہ ایک سارف نے تبصرہ کیا کہ آپ کچھ قسمت خاتون ہیں جس پر ادکارہ کا کہنا تھا کہ ہاں جی اب مجھے لگتا بھی ہے ایک سارف نے پوچھا کہ آپ بہت نکھرتی ہیں اس کا کیا راز ہے جس پر ادکارہ نے شہر کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ انسان کرنی شواق نے چار دسمبر دوہزار تیس کو پاکستان پیپل پارٹی پی 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 کے رہنما حمزہ حری چودری سے دوسری شادی کی تھی اس سے قبل کرنی شواق نے دوہزار اٹھارہ میں ادکار عمران اشرف سے شادی کی تھی ان کے ہاں دوہزار بیس میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان نومبر دوہزار بائیس میں طلاق ہو گئی تھی دونوں نے سوشل میڈیا پر طلاق کی تصدیق کی تھی لیکن طلاق کی وجہ نہیں بتائی اور شادی ختم ہونے پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ